بلکم ایک جوز تو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب جوان کی دے 35 کی یعنی کہ آج ویڈنس دے کی فائنل ورڈ وائڈ باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ بھی آ چکا ہے آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ بھائی یہ ہے فیفت ویڈنس دے یعنی کہ فیفت ویک چل رہا ہے فیفت ویک کے ورکنگ ڈیز چل رہے ہیں اور میں نے لیٹرلی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ فیفت ورکنگ ڈی ایسے جائیں گے مطلب کہ کمال باکس آویس کولیکشن میں ذرا سا بھی ڈپ نہیں آ رہا میں تو لیٹرلی یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ بھائی صاحب فیفت منڈے یعنی کہ ابھی جو دو دن پہلے منڈے گیا ہے ایک دن پہلے منڈے گیا ہے یعنی کہ آج ویڈنس دے ٹیوزڈے منڈے منڈے پہ جیسے یہ فلم جائے گی تو اس کی کولیکشن لیکس میں آئیں گی لیکن لیکس میں نہیں کروڑ میں آئیں ٹیوزڈے کو بھی کروڑ میں آئیں اور آج و بیڈنس ڈے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آج بھی کروڑ میں کولیکشن آنے والی ہے میرا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی انبیلیویبل بھائی صاحب انبیلیویبل دیکھیں نا سمپل سی میں بات بات آپ کو بتاؤں کہ چل کیا رہا ہے مارکیٹ کیا در کیونکہ بہت سے لوگ نا شوکڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یار یہ فلم ابھی بھی ایک کروڑ کماری ہے تو اس کی ایک ریزن ہے سات گئیس تین موویز ریلیز ہوئیں ایک تھی مشن رانی کنج دوسری ہے سنی دی موویز ریل کے بیٹے کی دونوں اور اس کے بعد تھرکیوں کی فلم تینکیو فور کمنگ تینوں فلم میں سے دو فلم کا تو کونٹنٹ بکواس ہے ہی نہیں ایک ہے تینکیو فور کمنگ اور دونوں وہ دونوں تو سمجھے زیرو ہیں ان کا تو کونٹنٹ ہی نہیں پھر ہے مشن رانی کنج مشن رانی کنج کا کونٹنٹ بہت اچھا ہے لیکن ایکٹر ایسا ہے جسے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بار بار آ جاتے ہیں ہاں جو بات ہے اکشے کمار کے فینس کو برا لگے گا تو اس پر مجھے کوئی اور کسی کی باپ کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا جلدی کچھ لا کے دے ہیں دوستو تین موویز تھی تینوں کا کوئی نہ کوئی ایشو تھا جس وجہ سے آڈینس نے ان کی طرف کریز ہی نہیں دیکھایا تھرکیوں کی فلم تینکیو فور کمنگ نہیں دیکھنی دونوں کیا ہے بھائی سائیڈ کرو بھائی سب مشن رانی کنج اکشے کمار نا 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 سائیڈ پہ کرو بھائی سب ہم جوان کو دوبارہ دیکھائیں گے this is the scenario میں اگر آپ کو سمپل بتاؤ اگر تو یہ تینوں مووی نا ریلیز ہوئی ہوتی مشن رانی گنج دونوں تینوں نا ریلیز ہوئی ہوتی بھائی جوان کی ابھی کلیکشن دو کروڑ ہوتی کیسے وہ تینوں موویز بھی جوان کے سارے شوز کھا گئی ہیں سارے کے سارے شوز کھا گئی ہیں یعنی کہ اگر میں سمپلی آپ کو بولو تو جوان ابھی اولموسٹ بارہ سو پندرہ سو یا دو ہزار شوز پر چل رہی ہوگی جبکہ گئیز ادھر مشن رانی گنج کے پاس چار ہزار شوز ہے پاکی تینکیو فور کمنگ دون دونوں کے پاس بھی ان دونوں کے پاس بھی اولموسٹ ایک ہزار شوز ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا تو پانچ ہزار شوز تو وہ لے کر بیٹھیں ہیں اگر وہ نہ آتی تو وہ شوز کس کو ملتے افکر جوان کو ملتے لیکن گئیز ان کے آنے کے بعد بھی جوان کی باکس آفیس کلیکشن پر کوئی افیکٹ نہیں پڑا تو دیز اس کال سیکسیس دیز اس کالڈ آلڈ ٹائم بلوک بسٹر لیکن ابھی دے تھرٹی فائف پر کیا ہو رہا ہے میں آپ کو کمپلیٹ بتاتو لیکن بتانے سے پ دیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دیکھیں گئے سب سے پہلے تو میں آپ کو کل ڈے تھرٹی فور ٹیوزری کی کلیکشن بتاتا چلوں ہندی سے آیا 1.02 کروڑ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اب بھی گئیز کلیکشن میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے ریزن یہ ہے کہ بھائی ایک مہینے سے اوپر چلے گئی ہے یہ فلم اور جب بھی فلم ایک مہینے سے اوپر جاتی ہے تو اس کی کلیکشن میں افیکٹ آتا ہے ریزن کی کلیکشن ہوتی ہے کچھ لیکس میں کرو� تو ڈائریکٹ نمبر ہوتے ہیں نا دس کروڑ بیس کروڑ تیس کروڑ لیکن لیکن لیکس میں جب آتی ہے تو ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس فائف ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ نائن زیرو اس طرح کی گئیز نمبر ساتھ ہیں جن پہ بڑی کنفیوزن ہوتی ہے تو میرے پاس جو نمبر آیا اس کے اکورڈنگ کل ٹیوزری ڈے تھرٹی فور پہ ہندی سے اوفیشل کلیکشن ہی ہے 1.02 کروڑ آر اے پی آل ریکارڈ بائی صاحب اپنے 34 پہ بھی ہندی میں یہ فلم ایک کروڑ پلس جا رہی ہے ساری ریکارڈز بریک کرنے کے بعد میں یہ بار بار ریکارڈز کیوں بولتا ہوں کیونکہ آپ کو یاد رہے گی بھولنے والے ریکارڈز نہیں ہیں یہ اس مطلب کہ پانچ سو کروڑ بائی صاحب فاسٹسٹ کیا فاسٹسٹ اٹھانہ دنوں میں پانچ سو کروڑ کر لیا فاسٹسٹ ایک ہزار کروڑ کر لیا آج سے پہلے بولی ووڈ کا کوئی ایکٹر پیدا ہی نہیں ہوا جس نے اتنی جلدی پانچ سو کروڑ کیے ہو یا اتن 1.02 کروڑ تمیل تیلگو 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اور ٹوٹل ہو جاتا ہے 1.04 کروڑ یعنی کہ 1.04 کروڑ کی انڈیا سے نیٹ کولیکشن ہوئی ہے کل گئیس ٹیوزڈے پہ اتنا آنے کے بعد ہندی سے ٹوٹل ہو گیا 568.40 کروڑ تمیل سے ہو گیا 29.96 کروڑ تیلگو سے ہو گیا 27.72 کروڑ ٹوٹل ہو جاتا ہے 6.27 کروڑ یعنی کہ فرس 34 ڈیز کے اندر ایک مہینہ اور چار دن کے اندر انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو گئی 6.27 کروڑ اور میرے ٹوٹل پریڈکشن تھی 620 کروڑ خیر گروس بنی 7.45 آور سیس آ چکا ہے 377 ٹوٹل ہو جاتا ہے 11.21 کروڑ یعنی کہ کل تک 11.21 کروڑ ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا کہ میکرز نے کوئی پوسٹر دیا ہے یا نہیں دیا کیونکہ میکرز کا اب جو پوسٹر آتا ہے وہ بائیسا باپ لیول ہوتا ہے بوکس آف اس کولیکشن میں خیرم دوستو ناؤ ہم موگ کرتے ہیں آج یعنی کہ دے 35 پہ ویڈنیس دے پہ میں نے آئی ٹھنک سو صبح ایڈوانس بوکنگ والی ویڈیو میں بنایا بتایا تھا کہ یہ جو آج ویڈنیس دے کا ورکنگ دے ہے نا بہت دینجرس دے ہوتا ہے یہ پوچھے کیوں ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈ میں ہوتا ہے یعنی کہ دو دن پہلے بھی ورکنگ دے دو دن بعد بھی ورکنگ دے یہ میڈ میں ہوتا ہے اب میڈ میں جو ہوتا ہے تو اس کا نہیں پتا چلتا ہے یا یہ ڈاؤن چلا جاتا ہے یا یہ اب چلا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں آج کیا گیا تو گئیس آج ہندی سے ارلی اسٹیمیٹ ہے 1.01 کروڑ کال 1.02 آیا اور آج 1.01 کروڑ روپے آؤٹسٹینڈنگ میری جان تمیلین ٹیلگو 2 لاکھ ٹوٹل 1.03 کروڑ روپے اگر گئیس لیٹ سپوس 1.01 ہندی سے آتا ہے تو پہلے ہو چکا ہے 568.40 اس میں 1 کروڑ ہم ایڈ کر لیتے تو یہ بن جاتا ہے 569.40 گولی مرو لگ بگ 570 کروڑ روپے یعنی کہ گئیس آج دے 35 تک ہندی سے ٹوٹل کولیکشن ہو جائے گی 570 کروڑ روپے ایمیجن کرو نا کہ کتنی لیڈ میں گئیس ریکارڈ کریئٹ ہو چکا ہے پہلے کون سا ریکارڈ تھا پتھان کا 525 کروڑ اور ہم کہتے تھے کہ کون سی ایسی فلم آئے گی جو پتھان کا ریکارڈ بیٹ گئی غدر ٹو نے تو گئیس تھوڑا سا کیا ہے 526 کروڑ ہو گئی ہوگی یعنی کہ دونوں آس پاسی ہم کہتے تھے کہ کون سی ایسی فلم ہوگی جو پتھان 525 کروڑ کا ریکارڈ بیٹ کرے گی جوال آئی بھائی سب پہلے باہو بلی ٹو کو سائیڈ پی کیا پھر غدر ٹو کو سائیڈ پی کیا پھر پتھان کو سائیڈ پی کیا پھر پانچ سو پچاس کروڑ کیا اور ناو پانچ سو ستر کروڑ کتنے زیادہ گئیس لیڈ میں ہے یہ کتنے بنتے ہیں بیس اور گئیس تیس آلموس پچاس پچپن 55 کروڑ کی لیڈ میں ہے بھائی 50 ملہب اب آپ سے میں پوچھوں کون سی اپکمنگ فلم ہوگی جو ہندی سے پانچ سو ستر کروڑ کرے گی یعنی کہ جو چھوٹی موٹی موویز آتی تھی جن پہ ہمیں امیدی رہتی تھی اب وہ تو امیدی ہی ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ہندی بیل کے اندر پانچ سو ستر کروڑ کرنا کسی میریکل سے گئیس کم نہیں ہے جس افکورس ہر بندہ ایک ہی فلم کو دو سے تین بار دیکھے تب جا کے پانچ سو ستر کروڑ ہوتا ہے اور اتنی موویز بھی ساتھ آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کولیکشن 1 کروڑ پلس ہے تو بھائی دیزز تباہی ایسا بہت کم سٹارز ہوتے ہیں جو کر پاتے ہیں ہر 570 کروڑ ٹوٹل ورڈ ویڈ گروس 1121 کروڑ پہلے ہو چکے ہیں آج کا ارلی اسٹیمیٹ ہے دو کروڑ کا کیونکہ 1.03 کروڑ اگر انڈیا سے آتا ہے گروس 1.50 کروڑ 50 لاکھ اوورسی سے آئے گئی آئے گا ٹوٹل دو کروڑ 1121 پہلے دو کروڑ اگر آتا ہے تو یہ بن جائے گا 1123 کروڑ اب اگر میں بولو کہ بھائی ساب 1150 کروڑ ہو جائے گا یا نہیں تو ہوپ فور دا بیس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہندی سے مجھے امید ہے کہ بھائی ساب لگ بگ یہ فلم وہ جو میری پرڈیکشن تھی کہ 575 سے 580 کروڑ کر لے گی اس سے اوپر کتنا جائے گی وہ دیکھنے پرٹین ہوگا تو 575 یا 580 کروڑ اتنا تو ڈن ہے بھائی اوپر کتنا جاتی ہے دیکھتے ہیں کیونکہ آگے لی اور گنا پت بھی ہیں ابھی تاکی لیے اتنا ہی خوبصو آپ کو ویڈیو پسند پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رکھنے ہم نکھرے کے تھانکس فور واشنگ